توجہ میرا رکھ کے اٹھ کے کھاڑیاؤں کے سید مطاعت دیا جی توجہ نبی نے کہا مینو پوچھوئے جبریل بھی تیرے کول میقائل بھی تیرے کول رزوان بھی تیرے کول ابو بکر مینو پوچھ مینو مینو اسرافیل کی تھے سی کملی والیاں کی تھے سی فرمایا او میرا گوڈان اپکے کھلوتا سی زرار کا عاد لمی کرو ابو بکر نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری تاجدار صداقات تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ بیجو بیجو میں جملہ مکمل کرنا چاہ ساوے بیجو بیجو خوابی جی جملہ لگا مکمل کرنا جملہ 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 کائنات واردنی میں جملہ جملہ کائنات جملہ کائنات او میرا گوڈان آپ کے کھلو تاسی کے فیار رسول اللہ رکو ابو بکر نو آلین دیو ہون مارنا جائیں داد دیں میں سیدہ داد دیں توجہ جس کی خاطر مصطفیٰ کا رکو لما ہو اسے ابو بکر اور جنہی خاطر سجدہ لما ہوئے اسے حسین اکھنا تارہ دلدہ چین اکھنا تارہ دلدہ چین اکھنا تارہ دلدہ چین اکھنا تارہ دلدہ چین نعرے تکبیر نعرے رسالت یہ پہ نبید ابید امادہ ویعہ پڑھ رہا ہے لیکن اتھے مال جنہاں بیک ہے دل کردہ بھی میں بھی اسے عبادی عظمت چاہینا کوئی ساپ آرہا ہوں الحمدلہ علیہ والسلات والسلام علیہ میرے تو پہلے تسی وڈے خطیب نے سن چکے ہو کہ بڑے ڈا ڈین میں نے منت کی تھی بھڑا بندہ آسی سال عمر ہے تو میں نے پہلے ٹائم دے دیو اے نہ کرنا جی میں کھو سریلا بھی ہے مونڈا کھنڈا بھی ہے تو میرے تو بات پڑھ لے گا اے نہ کہنے نہیں اے جنہاں کھوڑ کر میں تیارے گا میں نے ٹائم دے دیو جنہاں سنے ہی نہیں بارحال تسی بیٹھے ہو نہیں معلوم کیسے لالجے بیٹھے ہو یعنی منت سنے لیے بیٹھے بات کرے کرو ریفرنڈم ہو گیا یہ بولنا ہے ان دو سے میں تے سیکھن چاہیے نہیں تو تے کلمہ پڑھنا لیں بھئی معنی تو نے گھنڈی نہیں کر لی تسلیم آئے ایک واری بارہ وجہ رات نو بارہ دے دن سمجھ کے درود پڑھو نبی ذات تے گھج کے صلات و السلام علیکی یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکی یا سیدی یا حبیب اللہ رضی اللہ عنہ وردو عن کچھ بندے نے میرے تے محلمیان چیزی فرق ہے کہ میں زین ویچ ماردان کھال دگڑ دگڑ نہیں کچھ بندے نے جنہ دا رب نے قرآن سے ذکر کی تے پی او میرے تے راضی میں ہوں نہ تے راضی بولیا نہیں تو تنوجہ رضی اللہ دی سمجھیں نہیں آئی او میرے تے راضی بولو بولو میں انہ تے راضی اولائے کا حضب اللہ اے اللہ دی جماعتی کام از کام مولویان بولنا چاہیے دا سی سیابا کے دی جماعتیں نوازشیف دی نہیں اللہ دی جماعت بولو حضب اللہ اللہ دی جماعتی تے کامیابے قبال سبحان اللہ اے واخت خوش نصیب گروپ پہ جنہوں کام یابی دی ڈگریز زندگی چھ مل گئی بولو 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 میں تیرے علمات 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 ادافہ کرنا چاہنا سیابا دے نو درجے نے کوئی مولوی دسے کھڑے نے نو درجے آج سن کے جا جے بہت میرا موڑا ہوسی پہ نہیں دے رہے نا میں انہوں سے لیل کیتا ہے لیکن کوئی دس نہ چالنا نو پہلے درجے ہوتے چار نہیں انہ چوی ٹاپتے صدی کے بولے نجدہ ہاتھ ستھ لیا ابو بکر سمہ عمر سمہ عثمان سمہ علی اے چار نے خلفائے راشدین اے چار نے نبی دے یار اے چار انہ دا درجہ پہلا اے یاد کرنا چاہیے پہلا درجہ تکنے نے چار دوجہ درجہ تینی دس جنانوں اشرا مبشرا کہیں دے دنیا اے چی نبی کیا تو جنتی عمر تو جنتی عثمان تو جنتی تلا تو جنتی زبیر بن عمام تو جنتی ساد بن نبی وقاس تو جنتی عبدالوان بن عوف تو جنتی سعید بن زہد تو جنتی ابو عبادہ بن جرہ تو جنتی اے نا دسہ دے نا لکھ کے کارلا دے اگ نہیں لگ دی جیدے یارہ دے نا مشکل کشہ سبھان اللہ جناب سبھان اللہ اے جیدے یارہ دے نا مشکل کشہ آنے تین میں جب اوبا کر سنانا علماء جے کدی زندگی سنے آیا تھے بولے آجے ایک ادھر سٹیئی تھی او منڈا میرا موڑ بنا گیا پڑنا میں کچھ اور سی پہلے درجہ تے چار دوجہ درجہ تے دس اشرا مبشرا تریجے درجہ تے بارانی اینی مصطفیٰ دے نقیب جو میں تیرا خاور نقیب ہے کیا بار سرکار مدینہ آئے کملی والے آ خیرے انہیں کہا سارے ہوتے تے مکہ آلے لے گئے پہلے چار او بھی مکہ آلے اگلے دس او بھی ساڑھی باری نبی نے کہا کنے گروہ دو آس تے خزرج نا نبی نے خزرج چو چونے تین آسی چون نا تے تین بارہ رسول نے کیا یہ بارہ میرے نقیب نے مدینہ دے بڑی بار او بولو اے پہلے درجہ تے چار دوجہ درجہ تے دس تیسرے درجہ تے بارہ چوتھے درجہ تے چالی انہیں کات بانے وی جنہ رسول دی وی لکھی خالد بن سعید او بندہ جنہیں سب تو پہلے وی عبی بن قاب جنہیں سب تو آخری وی لکھی اے نے چالی انہ درجہ چوتھا پنج میں ہوں تے نہیں تین سو تیرہ بہتر آلے بولتے صحیح جو ہے چھے میں تے نہیں اوہد والے سات سو تین سو کمینہ لے کے پیشاں مڑ گیا ابنیوں بھائی سات سو اے نہیں اوہد والے آہ اٹھ میں نمبر تے اٹھ میں نمبر تے اوہ نے جنہ بیعتِ رزوان کیتی ہے درخ دے تھلے عثمان دی خاتر آئے 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 بیعتِ رزوان والے چودہ سو انتر بندے اے نہیں اٹھ میں تے پھر اوہ دے تو بعد نام نمبر تے نہیں فتح مکہ والے بارہ ہزار تے پھر بس اِنَّا اَقْرَمَاكُمِ اِنْدَلَّاكِ اَتْقَاكُمِ جڑا جڑا مُتھ کی ہوئے گا اوہ نہیں ہوئے گا سوابہ دے درجے نو بولو دے صحیح آج میں پڑھنا ہے پہلے درجے آرہ ذرا آتھ کھڑے کر میں جمعہ بولا اللہ جی خوابر تُو میں دیکھ اے تے میری برادری ویسے آکڑی ہے سن صدیقہ سچے پیودی سچی تھی کیا بات میں نہیں نا دا سنا سچے پیودی سچی تھی سچے نبی دیکھا رہے اینجے نبی چیرہ بیندے نے صدیقہ داتے مسکراندے نے جاگے آجے ابو بکر سن آئے ہوتے اینجے میں ایک کے نبی نے پوچھیا اممہ جی پوچھ دینے میرا مو بیندی ہو اگر بھی دن تا دیکھا رہا مسکراندے کیوں ہو مسکراندے کیوں ہو نبی نے کہا تیرے ابو بیدے مقدر تے اینجے نے کی دست نہیں سان ابو بیدے مقدر تے یار سو لکے میں اے سورج الویندی ہو پھر میں نبی کے مسکراندے ہو فرما انہ اسمہ ابھی کے مکتوبن علا قلب شمس عائشہ تیرے ابو بیدانہ سورج دے دل تے لکھے ہے بولیا نہیں آئے بولیا نہیں سورج دے دل تے لکھے ہے سورج کیے وَشَّمْسُوْتَجْرِلِ مُسْتَقَرِّلِ لَوْحَزَالِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزَ الْعَلِمُ سورج اللہ دی تقدیر اللہ دی تقدیر جیتا نا اللہ دی تقدیر دے سینے تیوووے انہوں ابو بکراندے نے بولیا نہیں دوں کیا آجہ نہیں 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 آجہ تک تک تُھ گوند لائے کے بیٹھاں اٹھکے نارہ ہی لائے آجہ میں تنہوں ہنانے آگے توجہ میرے نبی نے کہا انہی آزار فریستہ سورج جنو چیک کے مشرقی چو مغرب لی جاندہ ہے مغربی چو مشرقلی جاندہ ہے جدو کابے دی چھاتے سورج آندا آکڑ کے کھلو جاندہ کھیچ دے آگے کہ انہوں آنے بحق مافی کا منال اسم ٹوروئے اس نادہ واسطہ ہی جنا تیرے سینے جلکھے او جدے نادہ صدقہ رب دی تقدیر ٹورپوئے اونو عبوبہ کر نہ نہ نہہے نے صدقے اکبر کھیا نہا تے ابوبہ کرزی ان صدیقین اکبر ہی صحیح یہ اکبر کی میں بنے ہیں پوچھنا براہ دی بیٹھئی ہے اکبر جنت نے اٹھ فردوس ادن ماوہ خلد دار السلام دار المقامہ اللی جین تے جنت نعیم اٹھ کتارہ وکھری اوئے اوئے تو نماز سے ہی پڑھ دا سی ایدھر آپ باب سلات چو لنگ اوئے تو روزہ سے ہی رکھ دا سی بابو ریان چو لگ تو خیرات بڑی کردہ سی بابو سلات ہر بندے لئی ایک لائن مخصوص اینی دیر نو یارے گار آ جائے گا میں چہرے وے اس مولوی دے میں سیرتے آ جانا 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 بولیا آ جائے گا وہن پتہ لگ دے اپی ابو بکر کری لین چو لگ دے میں نور اللہ ساری امام شبلنجی دی کتاب جو پڑھا لگ گا ٹولن نہیں سارے ہر ایک لئی ایک لائن جو دوں ایدی واری آئے گی نا ایدی دوجیاں دی واری کسے انو ارکوے گی در لنگ جو کسے انو اوکوے گی در لنگ جو ایدی واری رزوان او کان دوتھے کھلو کے کہے گا ابو بکر فان میں کیڑی لین چو لگنے آڑے بیٹھرن کرسیاں تو اچھے ذرا ہاتھ کھڑے کرو میں کتھوں لنگنے فکرہ پڑھا میں کتھوں لنگنے رزوان بول کے کہے گا او دخل من حیث و شیط ایوہا صدیق اکبر او اکبر صدیق آٹھ دے آٹھ کھڑ لینی جتھو دل کر کیا بات نارے تکویر نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری تاجدار صداقت تاجدار صداقت سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات آٹھ دے آٹھ جی دے لی آٹھ دے آٹھ کھول جانا میں ایک جملہ پڑھ کے لفظ صدیق ہوتے بحث کرنی ہے توجہ بلانی آزان کئی لاجپال مسیح تے آئے سلاللہ اگے کھلو گیا رضی اللہ پیچھے سلاللہ فکرہ لگا بولن اور ایتی داد تیرے کھولو تُو مرآب مجھا گو مانتو رہا حجیب گو مجھے کارنا ایتی داد دینی نہیں اگے جیڑا اگے کھلو تے سلاللہ جیڑا پچھے کھلو تے ہزار اے رضی اللہ نے اوئے بہتر والی ہو اے رضی اللہ مل کے بھی سلاللہ دی مثل نہیں مولوی تو تے جنامت اللہ بھی نہیں بڑھے اے رضی اللہ باہ باہ کیا کہنے جنام سلاللہ جیڑی باہ 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 اے جیڑا مولوی سادے ہیں نو حلائے کمال جیڑا اینے رضی اللہ اینے مل کے بھی سلاللہ دی مثل نہیں تم تے بچاریا جے رحمت اللہ بھی نہیں بنیا توجہ صدی کے اکبر دیادت سی نبی دے سجے پاسے کھنون دے سی تیان میرا لیوکھی میں کھنونہ آئی در تیان ایدر اے نماز اصل نماز ہے یہی روح نماز ہے یہی تیری نظر میں میں رہوں پھر میری نظر میں میں اشیر ڈڈیا پشمیر پڑیا ایک کھڑا ہو گیا راج کیا بانے ہو کیا کرنے ہو کدر جانے ہو غلط پڑی گچھنے ہو کی شیر غلط تیری نظر دیکھی وہ کہا تھے تیری نظر اچھرے ہوئے 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 میں کہا راجہ جی اس کے ٹھیک کری گچھو نال ڈی سی دی سدارہ سی نال میٹھا میرے زفر راجہ زفر ڈی سی ڈپٹیگ میشنر سی میر پردہ میں کہا راجہ اس کے ٹھیک کری گچھو کہیں دا پھر پڑ میں پڑیا اصل نماز ہے یہی روح نماز ہے یہی تیری نظر میں میں رہوں پھر میری نظر میں تُو رہے انہیں کہ تیری نظر دیکھی ہو کہا تھے او دے بچ رہے انج پڑ اصل نماز ہے یہی میری نماز ہے یہی میری نظر میں میں نہ رہوں پھر میری نظر میں تُو رہے میری نظر میں میں نہ رہا ہوں پھر میری نظر میں تو رہے تمجھو تیان میرا راکمنٹ پتہ لگا بھی تو ہی صرف ناتا سن دے ہو مولوینو داد نہیں دے دے میں پتہ چل گیا بات رہی ہو سن گا اور دینال صدیقی ایک پر کھڑوتے سوچ دینے پی وضو کیتا ہے کہ نہیں آج کال دا بندوں دا کہیں دا جوڑ ہوئے مذہب سے آبادہ چاہید ہے صدیقی اکبر نے کیا بھی جے وضو نہیں نہ تے جڑا اگے کھڑوتا ہے انہیں جواب تلوی کر لینے ہیں سوچیا چھٹ نماز چل نکل وضو کر یہ چار کا تان دی نماز ہے میں قیامت لگا پڑھنے تو آکے ایک بھی مل گی نا جماعت دا سواب مل جاگا نکلے بار تین بندے کھڑے نے ایک کل چاندی دا لوٹا بولیا نہیں ہوئے ایک کل سبز زمورت دا تھال ایک کل ریشمی رمال تے اتے تیرا نا لکھے ایک کل چاندی دا لوٹا ایک کل زمورت دا تھال ایک کل ریشمی رمال وضو کر نہیں صدیقی پر میندے نے بھی پرونے نمینے لیکن کپڑے دے مٹی کوئے نہیں تے میں جانتا بھی نہیں ایک بار کھڑو تے نہیں نمازی کہیں دا ہاں تھالا تھالا گے کیتا لوٹے اللہ پانی لگ پہ پان جو تم وضو کر لیا رمال اللہ کہیں دا جی اسی بھی کھڑو تے ہیں مو پہنچ رہو مو پہنچ رہو مو پہنچ رہو صدیقی ایک پر تیز چلے انہیں کہا نا نا ارام نہ چل سٹل رسول پہلی رکعت کے رکوع میں ہے گالتے اگیا کہ انہا ستیاں انہوں ساڑے پانا انہوں نے احمدیتا ہے انہوں نے سنانا ہے ابو بکر سرکار گئے پچھے اس امام دے اللہ اکبر نماز پڑھ کے پھیرانہ سلام نبی نے کہا ابو بکر ابو بکر کی تھے انا یا رسول اللہ جو نماز چو ہے تو دسیں گا کہ میں دساں تو ہڈے چہرے تھے مسکرات نہیں آئی زیادہ وڈے مفتی ہو توجہ تو دسیں گا کہ میں کملی والیا ایک کملی والیا جو میں کہیں دیو فرما نا تو اگے میں بول دا ساں تے لوکی آن دے ساں چوٹے چوٹے تو آن دے ساں ساچے ساچے آج تو بول میں کمہ ساچے بولیں گا چاہ ساہگی ایمین ملنہ میری باری منکر ہوگی سیابا دے تیان میرا راگ 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 اور نال میں تو ہڈی ساری حقات نہیں پتا لگ گیا میں جملہوں لگ گا پند جیتے میں دلی حلائی پوری سیکھ نچے وہ جملہ آگیا آرہے نبی نے فرمایا گل سن اے میں بار نکلیا جی ٹھیک ہے تین بندے کھڑے سن ٹھیک ہے چاندی دا لوٹا زمورت سلائی تھال زمورت دا تے رشمی رمال ٹھیک ہے انہیں پانی پاہمہ بزو کیتا رمال دیتا نبی نے کیا جاننے لوٹے والا کان جاننے تھال والا کان سی جاننے رمال والا کان سی ابو بکر دا میں جواب لگا دین تے علم آدھے میں چھے رہے پڑھنے ابو بکر جاننے لوٹے والا کان سی تھال والا کان سی رمال والا کان سی آنچہ کر کے کہیں دینے میں کوئی نبی ہیں میرے نبی نے کیا لوٹے والا جبریل سی آج جدہ وضو جبریل کر آئے نان نان میں فکرہ بولنا ہے تو اٹھے آنا تے میری تقریر ختم ہے تو ہی نگل جانے جوب کر کے ہاں جی دی قیمت نہ ملی میرے باقی میں چاکر بھی ٹھا جی تو بیٹھا رہا جملہ سن کے لوٹے والا جبریل سی تھال والا میکائل سی رمال والا جنت دا دروگا رزوان سی یار سولم میرا وضو جبریل کر آیا ہے علماء توفہ لگا دین انجن کر کے دا دین دیں سا میری باری موکہ گیا نہیں میں لگا پند توجہ میرا رکھ کے اٹھ کے کھاڑیا سید مو دا دیا جی توجہ نبی نے کیا میں نو پہچھوئے جبریل بھی تیرے کول میکائل بھی تیرے کول رزوان بھی تیرے کول ابو بکر مینو پوچھ مینو مینو اسرافیل کی تھے سی کملی والیاں کی تھے سی فرمایا او میرا گوڈان آپ کے کھلوتا سی ضرار کا عاد لمی کرو ابو بکر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری تاجدار صداقات تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ بیجو بیجو میں جملہ مکمل کرنا چاہ ساوے بیجو بیجو خاور جی جملہ لگا مکمل کرنا جملہ 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 کائنات جملہ جملہ کائنات او میرا گوڈان آپ کے کھلوتا سی کیفی یا رسول اللہ رکو ابو بکر نو آلین دیو ہون مارنا جائیں داد دیں میں سیدہ داد دیں توجہ جس کی خاطر مصطفیٰ کا رکو لمع ہو اسے ابو بکر اور جنہی خاطر سجدہ لمع ہوئے اسے حسین اکھنا تارہ دلدہ جین اکھنا تارہ دلدہ جین اکھنا تارہ دلدہ جین اکھنا تارہ دلدہ جین واہ واہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے واری کی دیر واری آگئی علیدی اذا کانا یوم القیامت یجی اور زوان خادن الجنان بے مفاتی الجنہ مفاتی نار ویکول اللہ کا یا ابو بکر ار ربو جللہ جلال یوکرو کا سلام ویکول اللہ کا حاضی مفاتی الجنہ مفاتی النار اباس من شیط اللہ جنہ واباس من شیط النار او کیامت دا دن ہوئے کہا نفسی نفسی دا عالم ہوئے کہا سجیات جنت دیا کنجیاں خبے آتھ دو زگ دیا کنجیاں لے کے جنت دروگا لفظہ پھرے گا کبھر آ گیا میری باری اللہ بچے میں تیسیان سالان میری باری چوپ تو کاکی دی بڑا انجان کردھا ہن بول علی پیان دینے لفظہ پھرے گا جتھے ابو بکر ملنگے ہائے پرداش کریں علی پیان دائی اوکوے کہا یا با بکر ار ربو جلال جلال یکرے سلام سارے نفسی نفسی پہ کردینے پیارے ابو بکر اللہ سلام آن دائی راوی علی راوی ہاتھ اگے کر حاضی مفتا جنہ وحاضی مفتا مفتا اننار مفاتی اننار آلے جنہ دیا چابیاں آلے دوزخ دیا کنجیاں اے بس من شیطہ الالجنہ وابس من شیطہ الالنار یا ابو بکر علی نے کیا اور رضوان کہے گا اللہ پیان دائی اے کنجیاں جنہ دیا ابو بکر اے دوزخ دیا جنہ دیل کر دائی جنہ وار دے کدیس سنے یہ ابو بکر جنہ دیل کر دائی دوزخ تکا دے کنڈی تس ہی کھڑکا ہو تھوڑے جا بول میرے گول عربی تھوڑی سن لے سرکار نے کیا کالے اگے ابو بکر سی آپ نے کیا کالے نہ پہو میرے گول سنو میرے گول گزوہ خیبر آلے دن اندر گیا تمبو دے اگے دودہ پیالا پیاسی میں کیا کملی والے ہیں کے دے لیے آپ نے مسکرا کہ کیا ایمانو ابو بکر ایمانو ایمانو بگا فرمایا ابو بکر میں نبیان دے نبی کو لو سنیا اگر ایک پلیچ ابو بکر دا ایمان دوڑے پلیچ دنیا دا ایمان رکھ دیئے ابو بکر دا پا رہی تے کنڈی تُسی کھڑ گاؤ نجم شاہ بلا دا نہ آئیں خدا دی قسم میں کروں سوچ کیا ہو رہا ہے ہم مونڈے نے پڑیا تے میرے دل چاہ پین اندس ابو بکر کیے کنڈی تُسی کھڑ گاؤ کنڈی تُسی ابو بکر صدیق کہنے لگی علی میرے گولوں سن ساری کہنات پیدل تُڑے گی برا کت ایک نوجمان اڑ دا آ رہے گا آئے 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 بولو اڑ دا آ رہے آئے گا فریشتے پچھن گئے اے کاؤں نے آواز ہے گی حاد علی ابن ابی طالب اے علی کنڈی بولے نجے کنڈی تُسی کھڑ گاؤ جنہ میں جملہ پہلے پڑ چکی ہوں انواری آگی علی دی آپ نے کیا ہر جنتی دی کتار وکھری لیکن تیرے لئے اکم ہوئے گا ادخل میں ایسو شیطہ ایوہ صدیق و لکبر جتھوں دیل کردہ ہی لانگ جا سارے کھڑ لے ابو بکر کہیں دے نظرہ میری کو سن بین کسری و کسرو ابراہیم خلیب اللہ کسرو علی ابن ابی طالب نبی نے کیا کیا مد دن ایک باس میرا محل ایک باس داد ابراہیم دا ویچ علی دی کو ٹھ کنڈی تو سیکھڑ اے دو میں جڑے نے تو سیکھڑ کہو اللہ نے جبریل کیا میرے یار دا سبار دے سرکار دو آلم باہر نکلے سجی آتھ نال ابو بکر نو خب نال لن نو لائکے سین نال لائکے گل کی تی جا گو تے سن وحق مان نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاؤ ان ال بہار اس بات مداد والا سجار اکلام والا سماوات والر دے کتاب لاجاز وان فضل وان وصف عجر اے علی باہر نکلنگے نبی جب پھر دو آن پاک کہیں گے او یار اگر سمندر سیائی بن جان دنیا دے درختاندیاں کلمہ بن جان کائنا دے انسان دے فرشتے لخاری بن جان سیائی موکر جائے تو آڈے دو آدیاں تریبانی موکر نیائے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری نعرے حیدری سیدی مرشدی تاجدار ختم نبوبات علماء حق اہل زنات کوئی سواد آرہی کوئی سواد حزیفہ یمانی انہیں دی کبرت میں گیا تو انہی رب لے جائے سلمان فارسی حزیفہ یمانی جابر بدن مدلان ساری اور آخری شزادہ طاہر ایم مدین جنہیں چاہ رہے کٹھی ہیں اور میں خوش نصیب پاکستان دا خطیب جنہیں بری لی جا کے پڑے ہیں مولویو میں اہاں جنہیں بلال حفشی دی کبرنا ٹھول آکے پونہ دمشک پڑے ادھا کھنٹ میں فزادی کبر ایک کھنٹ دس منٹ سواب کاف دی غار کے بیہ کے خطاب گی تا علی پتران نوکر بن مولوی تیرے ٹھول واج جان گئے کوئی لطف آرہ ہے بولو مز آرہ ہے یاد رکھ یاد امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرمان دینے والدانی صدیق مر رہا تھا ان مینو ابو بکر دو واری جمع ہاتھ کھڑے کر میں دو واری دس ہوں مینو ابو بکر نے دو واری میں پچھا مولا کمیں فرمایا میری مان دانا ام فروا ام فروا قاسم قاسم دے محمد محمد دے ابو بکر اے دا مطلب ابو بکر میرا بن گیا دادا ہون میری ماں دا ام فروا ایک لین مو گی میری ماں دی ماں میری نانی اسمہ اسمہ دا با عبدرمان عبدرمان دا با فیر ابو بکر میرا نانا بھی ابو بکر سبحان اللہ ابو بکر ابو بول میرا دادا بھی ابو بکر حضیفہ یمانی تھک گے میں جارہے چھوڑ کے بات حضیفہ یمانی آگئے میرے نبی نے فرمایا آج مدینہ چیلان کر دے سیابا دی روٹی میرے کر اور ٹھنڈ پہ گئی اور کڈے مقدرہ لیں جنہ دی روٹی نبی دے گھر بولو داد دیو میں تنجملہ سنا جاؤ حضیفہ یمانی نے فرمایا اعلان کر دے آج چلے نبی آج مصطفہ دے کر سارے یہاں دی روٹی جاں آگے کتارہ بنا کے بیگ ایسے اب بلال چھابیچ روٹیاں رکھ لے آگے کھانا رکھ دے کوئی کھائے نہ سب تو پہلے ایک ایک لکمہ مہت روڑ کے دینا اے لاؤ نہیں سواد نہیں پہلے میں لکمہ ایک دینا اے لاؤ پھر اٹھ کھانی ایک نبی دین دی ایک واری آگی ابو بکر دی اہاں 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 کو جان اٹھ کے بہان جی پی لاتی یہ صبح یا بانگا تنکہ انہوں کہو ہیلے کے بہان توجہ ہاں جی میں تسا کی تھی میرے نال سن گا ارد ایک لکمہ خاور بیٹا واری آگئی صدیق اکبر دی نبی نے ایک لکمہ دی تا او نہ کھا دا نبی نے اگے قدم چوکے پھر واپس را کے ایک لکمہ ہو پھر قدم چکے مڑ کے ایک لکمہ پھر سارے ایک ابو بکر تین میں پوچھ پی نجم شک کیوں تین سارے ایک ابو بکر تین کیوں ایک شخصیت پڑھنی بڑی اوکھی کیوں کیوں تین یا اباس پی ابدا تو چاچے سکے پوچھے این تین اے کیوں فرما پہلا لکمہ دیتا جبریل بول کے کین لگا کالالہ جبرائیل ہنی یا اللہ کا یا عطیق او دوزکتوں ازاد بندیا مبارک وی مصطفیٰ دھون روٹی مل گئی یا میں مڑ کے دوجہ لکمہ دیتا پچائیں کالالہ میک قائل ہن میک قائل بولیا ہنی اللہ کا مبارک ہوئی دوجہ مل گئی میں مڑیا ارش میں چھے زلزل آیا تری جا لکمہ دیتا کالالہ رب بولی عزت ہنی اللہ کا یا صدیق رب بول کے کہنے لگا مبارک ہوئی صدیق نعر نعر تکبیر نعر رسالت نعر تحقیق نعر حیدری تاجدار صداقت تاجدار صداقت تاجدار صداقت شہنشاہ خطابت میں پہلی باری فس گیا نکہ کھلا کسم نہ میں نہیں سی پتہ باب دا پینڈے جہاں میں گیا تے مولوی مولوی میں کہو اے خیر پینڈے ہوں انہ کے باب خادم رزوی دا پینڈے رات انہوں میں چھتی باڑی میں تبی پھر جی دنیا نے آج تک نیٹ دے بکھیے جہاں ڈرج ہوئی کو خطیب ہے چاہتے او دو ہوں دیئے اچ چودہ تری میرا غوث دے ممبر تے خطابی ڈریک بگداد تیرہ دی میری فرائیٹی سنیں اس تو بات سولہ میں نجف علی دے روزے دے پڑھنے میں اپنے پروگرم دسان اے میں دیالے سوندھا جائیں گا بس اینا تین مشورہ دینا علی دے پتران دا ناوکر باننا میں اینا ابو بگر صدیق پڑھے جے مولویو روز سونا تے دادا اینا کو پڑھنا نا صدیقوں نا 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 وابی تے سپیڈ مار کے جانا او جنت چاند دے دے او جانا چاند کوئی شیعہ کال عالم لائکے ماتم کر سپیڈ مار کے جانا او جانا چاند دے جی کوئی سنی یا یار میدی یا کھیرہ پکا کے جانا او جان چاند دے مولویو دے سیرت قرآن رکھ کے پوچھ جیس جنت سپیڈ مار دے ہو اس جنت دے مالک کون نا 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 ساتھ میں ٹینشن ہی کوئی نہیں کیونکہ تسی نا تا سند میں چیکر بیٹھا رب نے جنت وی چھ دی علی دے پتر نے خرید لئی مولویو نبی بولو میں قرآن لگا پڑ مفت نہیں لئی رب نے جان لئی تے جنت وی چھ دی جان لئی تے جنت بیٹا عظیم تیرے واس خواہ ایک منٹ ایک نوٹ نہیں اے میں پیندن نہ کی جی تین سو بطر دکان تے چلا گیا ایک بوتل دیں انہیں کہ آ لاؤ اے نوٹ میں پنج زار دا نوٹ کٹ کے دیتا مولوی کوئی چھوٹا دے نہیں اون اینج کر کے ویند کی ویند مولوی میری بوتل ایک نمبر ہے ویند چپ کر کے سن تیرا نوٹ تھے دو نمبر نہیں خواہر پتر جن نے تین سو دی بوتل دینی ہے تین سو دی بوتل دینی ہے تین سو دی بوتل دینی او نوٹ چالی واری بیند ہے جن نے اون سمیت جنت ویچی ہو گاگ نہیں بیند نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیق نارے ہیدری نارے ہیدری اکھ دا تارا دل دا چین گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر 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 گلی نگر مون مر گئے نگر 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 نارا ہیدری اس دادی وجہ تینہ میں نے فسائی رکھا پیجے بابا پڑ گیا جے وہ میں نے کہیں دے ساڈھا پنجا لکھ لکھ گئی تو تو پروگرم خراب کروں میری سندگی دے پچونجا سال چینہ رو بینہ آج میں رہتے پھایا نا وہ میں نے رہی جائے ساڈھا پروگرم تو خراب کرنا ہے تو پڑ گیا دیکھو رکھی آئے گا توجہ علید پتر نے مفت نہیں لئی میں پیڑے چکا جرے ہوں توجہ اے آ تصویح اے 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 میں ویچ دیا اپنی بیٹے خاورنو سو رو پیج ہون سو میرے کو لے میں نوٹ پاڑ دیا اے بول سکتا ہے اچھی بولو اے تصویح دے موتی موتی آج سوٹ دے وے میں بول سکتا رب جنت ویچی ہے حسین نے خرید دی قیمت پوری دے کے اسگر دے حسین بولیا ہے بولو تیرہ سال دا کاسم دے بولیا ہے اٹھارہ دا اکبر دے بولیا ہے بطی دا عباس دے بولیا ہے مولویہ بولو ستونجا سال دا آپ آ پیڑی بولیا ہے ستر بہتر سال دا حبیب ابن مظاہر دے بولیا ہے اسی سال دا مسلم بن آسجا دے بولیا ہے کیونکہ جان اپنی ہے ہی نہیں بیج دیتی ہے بطریوں جے حسین نہیں بولیا ہن جنت حسین دی اے آپ دے وے مریدانو ایدہ بہلول ونڈے بولنا نارے تکبیر نارے رسالت نارے ہیدری اکدہ تارہ دلدہ چین اکدہ تارہ دلدہ چین اکدہ تارہ دلدہ چین حسین یاد بس ایک سبق دے کے چلے مان نہ مان تیری مرضی سجن بھی نہ در پانجتان کوئی در دے بخا بیشا با 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 یہ اعلیٰ حضرت دیوی مان وہ ساری زندگی کہیں دا رہا آج لے ان کی پنا میں نوہ ان دسو کر رہے ہیں آج مدد مانگون سے کل نہ مانے گے قیامت میں اگر آج آگئے مان گیا اجمن جناب یوسف علیہ السلام بیٹھیں اگے عوام بیٹھی فرمایا وزیر زراعت حضر ہو وہ بچ کھل ہو گیا جی یا سار ست سال مینیوں پینا تکنک کٹھی کر انہیں کہا جی مارے گئے اللہ تعالیٰ نبی کیوں انہیں کہا جی کون کھا جائے گا کنکنو مینے دو مینے تو بعد اوکی کیڑے انہیں کہیں دے نیسے اوکی دا اوہی اوہی میں کیا انہیں کہیں آن دے نی بھائی صدقے جا ہم آلم تاڑی دے اوہی اوہی بچہ ساگئی ایک باری میرے لو سمالا کو آلم دے اوہ میں کیا کیڑا لگ دا کنکنو انہوں کی آن دے اوہی 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 اوہ میں ایک دفعہ ایک چیرمین ہو ستہاں پڑھنا دو آگے بیٹھا ہوئے میں خاجہ ویسکر نہیں پڑھ رہا سی تھی میں جوش چاکے میں کہا چیرمینہ لہاں نارا انہیں کہ زندگی چلا ہے آنی سکھا ور پنوائے چاہے نارا ہے شادی اگوں کی کہنا ہے گین لوگ خطیبوں بندے گئے جے جاؤ آئے گلہ کٹھا کر انہیں کہا جی کون لگ جائے گا کیڑا اللہ دے نبی نے کیا نہیں لگ دا انہیں کہا جی تسی بادشاہ و نبی ہو اسی زمین دار جاتا سانو پتا ہے کہ انہوں کون تے کیڑا لگ جاندہ ہے آپ نے قرآن دی آیت سورہ یوسف علماء بیٹھے نے میں آتے میں جنگلی جا ہوا فضا روح و فی سنبو لہی فرمایا انہیں سٹے گو جنہیں کھانے جی باقی دانے سٹے ہیں دے وچ رہے ہیں دے وچ میں کہا گیا جو کہنا سی آئے انہیں دانے بار کٹو جڑے کھانے جی جڑا دانہ سٹے دے وچ ہوئے انہوں چار ہزار سال پہ دہرام مصر کھو دیا گیا سلیو سٹے نکلے جی دانے آریسان قرآن دی صداقت سٹا دانہ سٹے جو وڑ جائے انہوں کون نہیں لگ دا وہ جے چانے کبر ہے جتے نو مٹی نہ کھائے تے ابو تراب دے سٹے جو وڑ جا تراب نہیں کھان دیا ہے سنگار دے نال متے کمیوں نے شیعانی تقریحی شروع کر دیتی سن نہیں 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 واپس آو مواد نہیں موکیا کپڑا لے لو کپڑا کپڑا لے لو کپڑا اے بدار شام دا تے ابو بکر ہو کب ہے دن او بول ہوئے نال دے ساتھی آنے نے ابو بکر یار یہ تے عزد قبیلے تا ایک سردار ہے تے جی تھوڑا جا ٹائم دے ہو تے انہوں سلام کر لیے پر او کسی نو لفٹ نہیں کران دا یارے گار کے اندہ چلو ہم ایک یہ کیڑا ہے جاگی آئے جاگی آئے دروازے تا دکا پوچھتا ہے مسوک کین آئے ترا کون فرما ابو بکر کون حاشمی کیڑی شاہ دا تیم بن مرہ انہیں دروازہ کھول کے کہن دا اپنے ٹھےڑے تو ذرا گمیز چکی دس سال دا ٹھےکا کر میں نے انہ ابو بکر یادی انہ تم تے سنین یا جے کمیز چک آپ کہن لگے میں انہی دیر تک نہیں چکنی تے انہوں میرے نان دا بھی پتا ہے خاندان دا بھی پتا ہے کبھی لے دا بھی چکر کیے انہیں کیا آخری نبی دی آمد دا موسم آگے ہے او دے دو یاروں ان کے ایک کاکا ایک ادکڑ عمر دا او دیا نشانیاں تیرے اچنے تیجے توں او ہیں تیری تنیو تے کالا تیل ہونا چاہیدہ مولویوں بولو او رب یارہ دے موران لاکے پیدا کیتے ہوئے تیری نافتے کالا اب بولو اگونیاں ہوں دا اسپینڈج میں آہ نا تھا سننے کالا تل سرکار نے کپڑا چکیا کنف اب رب کعبہ انتا رب کعبہ دی کا سمتوں ہی ہے ابو بکر جدو واپس جائے نا واپس ہے تی میرے کلوں رکا لے جائیں آتھ کھڑے کر میں رکا سنو میرے کلوں بولو جو صحیح رکا آگا ہے سنو ہاں جی کہنے لگا میں بارہ شیر لکھے نے بارہ او دی شان ہے اب کہنے کیڑ ہے فرما عبداللہ دا چند دکھیاں دا سجند آئے ہاں محمد ہاں جی صلی اللہ علیہ وسلم اے رکا دے نہیں تی کوئی تیرے تو پیلا نام مانے جائے اپڑ اپڑ توجہ کافلہ لیا کس دی کے اکبر رکا بوجھے ہی پایا تھے چلے رائچ ایک زتون دا روکھے تھک کے کافلہ رو گیا سارے سونگ ہیں ایک جاگوں مٹی ہے ایک ٹینی زتون دی اے دی گلتے کھرک کر کے اندی ہے اوٹھ سونہ انہیں اعلان کر دی تا ہی وہ کی سونہ آیا تو ابو اگر نوں اوٹھ سوتا ہے انہیں اعلان نبوت کر دی تا ہی انہوں ابو بکران دیں ٹوڑ پہ جاں مکہ دے باہر رہتا کہ چول زربے چول بٹا چول مساوی چول پانچے بیٹھیں ابو جال ابو لاب اتبا شہبہ امیہ ولید بن مکی انہیں کہے تینی پیوڑی دی سر اکھے کیوں لدہ اس کا یتیم ہی نبیو ہے عبداللہ دے یتیم نے اعلان کر تا ہی نبوت دا تے اسی تینو پہ اوڑیگ دے ہاں پہ جو فیصلہ تے رہا تو اے دس سے پہ کدی یتیم نبیو ہے اوہ دنوں رکا بوجھے چھے میں انہوں نہیں پتا تو شانِ صدیق سننا چاننا کیسا ہوں گے ٹوڑ پہ جاں ہے تروازے تے اینج دس تک دیتی رسول نکلے بار سنیاں تو اسی نبوت دا اعلان کیتا ہے آپ نے کہا بے شک مات دلیلوک ایدی کوئی دلیل ہے نبی کینے رکا بوجھے چپا کے دلیلہ مگنے اب بولے اکواری گلی گلی نگر نگر اور رکا بوجھے چپا کے فکرہ آگئی فکرہ آگئی اے دلیلہ مگنے سونیا کلمہ پڑا جیڑا نبی نے فکرہ بولیا ہے نا خدا دی قسم علماء توڑی جتی چمت دل کر دا جو فکرہ رات لو فرمایا ابو بکر انی رسول اللہ علیقہ وَاِلَا جَمِعِ النَّاسِ میں رسول پانکیا تیرے کلے والے تیرے پوری دنیا اوہ بولا مولوی ابو بکر کلا گنیا پوری دنیا کلی گنی اسے ابو بکر کہتے ہیں اپنے خطیبان اسے رہے پوچھا جب ہی شاہ کی پڑ گیا ایتھے نہیں اینا نو پوچھا جے کی پڑ گیا توجہ یارسول اللہ تسیگو گل سراؤ فرمان لگ گئے میں میرائی دی رات ارش ارش چھوٹا ہے بول دو دی فریدہ سفزتے میرے نبی نے کیا میں لکھیا ویکھیا میں لکھیا ویکھیا میں کنزل امال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وابو بکر صدیق تم بولیے ہی نہیں میں کی بولنے میں وہ بولے آمیدہ سائم آمال انبیاء میں پڑھ لگتا ہے میں نے بھی کنے کنے صدیق کیا دن چڑ جائے گا جہاں واپس مڑے رائچ وادی سنائچ آئے میرے نبی نے کیا جبریل میں جا کے اعلان کرنا ہے میں نبیاء میری قوم نے میری تصدیق نہیں کرنی اے ٹینشن جبریل کہیں دے یو صدیقوں کا اے کملی والیا تیری تصدیق کرے گا کرے گا کرے گا کون یو صدیقوں کا ابو بکر وہ ہو با صدیق تیری تصدیق ابو بکر کرے گا دے وہ صدیق ہی اور بولے جنہو جبریل صدیق ہوئے جنہو رزوان صدیق ہوئے جنہو عرش صدیق ہوئے جنہو سوری دا دل صدیق ہوئے بولے آنے جیزوں بولا نا اسے ابو بکر بولو ابو بکر اسے ابو بکر صدیق کرے گا توجہو اے امام باکر اپنے تلوار نو ملمہ کاری پہ کر دینے تے اتویں کہا گے انہو کیا پی اے اے توسی نوہ کم پہ کر دو کدی کسی کیتا ہے امام باکر کے اندر ہاں کیتا ہے ابو بکر صدیق نے جو کوئی چاہے اہلِ تشیئے تے میں انہو دینے کتاب بہنی چاہو بخوا سکتا ہے اے کم کیتا ہے ابو بکر انہو کہا گھولو حاکتا ہے اے توسی صدیق کہاں دیو فرمایا نامہ صدیق نامہ صدیق ہاں وہ صدیق ہے ہاں وہ صدیق ہے جیڑا انہو صدیق نامہ برنے انہو رب و قدیس حچے ہی نہ کرے بولے آنی بول ایک واری سمانہ اللہ کا ہے امام آخری گالتے میں گیا ہو آخری گالتے میں گیا ہو امام الانبیہ ہو ایک واری ویک کی ابو بکر ابو بکر کس سیدینہ سی تیرے کارا مانگے ابو بکر کس سیدینہ سی تیرے کارے ابو بکر آئے بگندہ آشک بیٹھینی راما ویچ کلی پھاکے ذرا پڑھے مل کے آشک بیٹھینی آپ پیسے مولویانو دے دے چلی نمبر ملالی دو دو سوٹ دے انات خانہ تے سوٹ دے نے آشک بیٹھینی راما ویچ کلی پھاکے تے سونا تیری دیت واس تے ایک واری بولے سبحان اللہ کئی دن گزر گئے ایک مینہ تا س دن بعد میرے نبی آئے ابو بکر دے دروازے تے انہوں نے دس تک دے لگے اینجے تے دروازہ کھل گیا اب یہ ابو بکر کھڑا ہے تینوں پتہ سی ماں ہونا ہے انہوں نے کہا جدوں دا کیا جے میں سوتے ہی نہیں جنانو تانگ سجنا دی اڑی کن را دے ویچے کھڑیا کوئی لطف آیا تھے کہ بہر ہو کے چلے بہر ہو کے چلے ہو ایک فکرہ عثمانِ غنیدی شان آج بھی سعودی حکومت مکروز ہے جے ہو تھے گیاں تھے فندق عثمان ہوتل ہے نا اجے بھی بیل عثمان دے نا آن دائی اوہ یاد دو گئی آئے نہیں میں ایک جملہ گاں بولن عثمان ایک نہیں دی شان دا ساتھ بے نبی وکاسک ابو بکر دو عمر تین تینے بیٹھے نماز جا دی کہیں دینے فاطمہ جوانوں نے جیڑا ریستہ منگن جان دے نبی آن دینے دا ریستہ میں نہیں ایک علی نہیں گیا ایک علی میں عثمان لگا سمجھان علی نہیں گیا چاہو علیم جا کے کن ایتیو نے ٹول پہ گئے یہ عودی دے باگچ علی خوب دا پانی پہ گیڑتے پانی کر رہا تھے پہلان دین بیکھیا نا تو اتر کے کن دنے یارو کمیں آئے ہو انہ تینہ کے آپی سارے انہ جواب ہیں تم فاطمہ نہیں جا کے مانگ دا کی گھر ساپس ہوں گئی علی چل پہ میرے نبی اس دنوں میں سلمہ سلام اللہ علیہ آدھے کار نے جا کے علی نے کنڈی کھڑکائی ہے میرے نبی اندر نے بی بی پوچھ دیا ایسے لے کون آیا فرمایا دروازہ کھول او جڑا بوا پیا کھڑکان دہی اے اللہ دا موہ بووی ہے مابو بووی ہے دروازہ کھولیا بی بی اندھی جنا چھنا پردی چھ نہیں نہ گئی علی اندھر نہیں آیا آ کے نا دوزانو ہو کے تے انج کر کے گے بھے گیا نبی نیمہ نیمہ ہاس کے کہیں دینے کیمیں آیاں کیمیں آیاں علی مشکر آ کے کہنے لگے کملی والی ہو میں نکا جا سمپا لیا سا جے پھر کار دیتا جے ہون مایاں کار والی وی دیو جنہیں ندنہ آتنی بولتا ہوں مردود جنوینی تو رکھیا ہے کار دیتا جے تے کار والی وی دیو نبی نے کہا سن تیری آن تو پہلے کائم آیا اور شیع الائی دا ایک موقل شیطائی لو دا نائیں اے ہونے روکا لکھیا دے کے گیا جنتی حریر تے ان اللہ تبارکا تولا جامو روکا انتظا با جا فاطمہ تمن علین اُتے لکھی آزی محمد اسی تیری تید علینا نکا ارشادے کر دیتا ہے تو فرشادے کر دے ہر کڑی دا نکا دا خطبہ ایک ہر ایک دا ایک چھوٹ بول دینے ارشادے جوڑے بندینے رنہ دے مسئلے جب بندین تو تلا کیوں دیئے ایک جوڑا بندیا صرف علی دے بطول دا ہر لڑکی دا ایک خطبہ نکا دا کتھے تو اللہ بطول دے دو ارشادے ذل جلال پڑے آ فرشادے مصطفیٰ پڑے آ جے تیری طبیعت ہوئے اس خطبے دے دو عرف بڑا سبحان اللہ سبحان اللہ منچے رے بیک لیں دے علماء دے کیونکہ اینہ دا ذکر کر کے پھر چیرے دے جگرافی بدل جاندیں توجہ اٹھ اسمان نے ساتھ چوتھے اسمان تھے اللہ نے محفل رچائی اتنے انہوں کیا تھلے آؤ تھلے دے انہوں کیا اتنے آؤ چالی ہزار جیڑے مقرب فریشتے انہوں نے انہوں کیا میلی بنو جی ابو بکر پڑے دے دیں انہوں نے کی بنو میلی میلی بن گئے رحیل تیری سر سارنال ود کیا تُو کھلو تی خطبہ ہی تُو پڑھ دیں جبریل دے نال کھلو اس خطبے تا لمبا چوڑا جنہوں نے میں صرف دو جملے ہوتے پڑھنا چاہنا تاکہ میرا روح بھی راضی ہوئے ان فریشتے پوچھ دینے اے کدھا بے آئے ہیں اے آج چکر کیے اے انہیں میلی چالیز آر فریشتہ میلی اے کیے انہیں کال یومہ یوم سرور آج خوش ہی دہ دین اے یومہ ابواب نیرانے کدھ اگلے کدھ و ابواب جنانے کدھ فتیات فریشتے ہو دوز کھان دے بوئے بند ہو گئے جے جنتان دے کھل گئے جے اے یومہ یوم سرور اے یومہ تزویج نورے میں نا نور فریشتے ہو آج نور دی نور نرشا دی ہے ہاتھ کھڑے گروہ مولویوں ہنجے حسین دی شان دی ماں دی شان نور دی نور دی وجہ اللہ سالحا وجبالحا وزوئحا ومیائحا فی سدا کیا فی دنیا اللہ نے کیا پوری زمین چشمیاں سمیت ندیاں سمیت باغاں سمیت میں فاطمہ دے حق میر چھے لکھ دیتی ملا جس زمین تے ٹردہ ہے یہ بطول کا حق میر ہے وشفاتا والجنناتا بہورے ہا وکسورے ہا ونیمے ہا وجوارے ہا فی صدا کیا فی اللہ آخرا جنت ہو نا سمیت توبہ سمیت نینا سمیت اے فاطمہ دا حق میری آئے 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 آہ بول ایک جملہ لگا بولنا نا پتا نہیں میں اپنے نام نو سنا رہے ہاں تے توہ ڈیلوں تے داد میں نو کی لبنی توجہ اللہ نے اوہ اللہ ہو اوہ اللہ ہو الہ توبہ ان انسری دورن و یوا کیتا و جواہرہ کڑیاں دا ویاوے تے لوکی پیسے سڑ دن او توبہ دے رک ذرا ہیل آج 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 دور یکوت تے جواہر نچھاور کر اور ہورو آپس ویچ وندیاں رہو اوہ اللہ ہو الہ صدرہ صدرہ دی بیری نو حکم دے ریا ان ان سری سکاکن بے قدر محبی فاطمہ تبا اولادِ ہا آئے آئے بیری ان جے خیل جننے فاطمہ دے خوبدار قیامت تک پیدا ہونگے انہیں پتے دیکھو فرستیو چوکلا وہ جنت وچ جدو اشر ہوئے گا داخل ہوئے گے جننے علی تے بطول دے حوبدار دونگے جنت کیا ٹکٹا مر دے جائے سبھان اللہ محبو فرم معاشریات کو سکاکن فکاکن منا نار جدو حوبدار داخل ہون انہیں پھر اے ٹکٹا مرے تائیں تو انہیں کیسی آج لے ان کی پناہ تم سورلا کے سندہ ہیں مندہ نہیں مندہ نہیں علی رشتہ منگنا ہے عثمانِ گنیدہ فکرہ بول کے اجازت جی کیلہ ہی پھر دیں ایک اٹھ ایک زرہ ایک اٹھ ایک زرہ ایک تلوار بس نتھنگ ایلس اے ساڑھے دادے دیجی دادی آ ایک تلواری فرمایا تم مردِ میدانِ تلوار رکھ ہائے ہائے اٹھنا تو مزدوری کر کے پانی گیڑ کے فسنان لنے رکھ تم کڑا میدان چو پجنے زرہ دی لوڑ نہیں جا اے ویچیا تی پیسے لیا کے دے تاکہ فاطمہ دے نکادہ سمان خرید دیا جائے کمال خطابت دائب یہ ابو بکر تو شروع کی تا تے ختم یو تھی لگاں کر توجہ لیا یہ نکلے بار زرہ موڈ دیتے اگوں سمانے گنی مل پہ بڑا خوش ہے آج فرمایا فاطمہ مل گئی ہے اور بولوے قرآن دی قسم بارہ ملکان دی گیاں مفتیان پوچھا جب فاطمہ آتی تھی نبی اٹھتے کیوں تھے تو آڈے بھی بیٹھے نے پوچھو میں مٹھیائی لیا کے نہ دے کارجامہ دسان کیوں نبی اٹھتے کیوں کبالہ ہاتھ چمدیتی دے وہ آجلا سا فی مجلے سے گدیتیں بٹھان دے کدی فیرہ آیا تے دسانگ کدی فیرہ ابو بکر تو شروع کی تا تے ابو بکر تے مقان لگا مسمانے گنی کیا کدر انہیں کیا آزیرہ بیچنی کنے دی چار سو اسی دا سودا ہو گیا چار سو اسی دن مسمانے گنی نے دیتے زیرہ موڑی تے رکھے نا تین قدم ٹورکے کے دن علی کھلو گئے نیوندرہ نہیں ہو لیا نا اے تو آڈی بی علماء بیٹھے نیوندرہ اے چار سو اسی دن دیتے نا تے زیرہ نیوندرے چھ لیا جا علی آئے نبی کو آپ نے کہا پیسے بھی تے زیرہ بھی انہیں کہا جی عثمان دا کمال ہے نبی نے ہاتھ چوکے جی دلی دعا منگیئے انہوں عثمانہ دیتے آخری جملہ تے میں گیا ایک موٹھوں نے چوپر کے بلال نو دیتی کیا اے لہجہ میری تی واسطے اتر خرید کے لیا دو مٹھاں قدی دشمن نو نہیں دیتی یا ابو بکر نو دے کے کیا اے دو لیلہ امار یا سر تے ابو دردان نو نال لے کے میری فاطمہ دا جہد خرید ہوئے ہون داس کوئی چاہ سے آئی ہے میں نہ دے خوش نہیں ہوں چل لیا گل پیڑے چھے توسی خوش کوئی لطف آیا جے آیا جے اے نا تا سننا لیا نو دسو کدھی علم دیوی قدر کریا کروں ہاں اے کمالِ صدیقِ اکبر ابو بکر صدیق یار آیا ہے خدا دی قسمِ اے خو جنوے کلا یار رسول دا اب بولتے سے یہ اور نبی نے فرمایا لم یالمنی حقیقتن غیر و ربی ابو بکر میں کیا میرے رابطوں سوا کوئی نہیں جاندہ جنہوں صدیق نہیں جاندہ غلام صدیق کے میں جانگے لو جی ایک سوال میں پوچھا سی جتھو سورج نکلدہ مشرق جتھو ڈوبدہ مغرب کینیا مشرقانے چو پکر کہیا اے دو جی وہ کڑی ہیں دو مشرقانے کیا رہے ہیں میں پوچھا جتھو سورج نکلدہ لاندے کینے نے ایک جتھو ڈوبدہ مغربان کینیا نے ایک رب المشرقانے و رب المغربین میں دو مشرقان دا رب میں دو مغربان دا رب مولوی ہو دو مشرقان تے وخاؤ تے جنہیں لفدیاں تے میتن وخانا علی دی چولین نبی ابو طالب دی گود سمجھ کے ساؤں گیا میں انہوں نہیں پتا یہ تھے مانینے کے منکر نے لیکن میں فکرہ کہ گیا ایک فکرہ لگا ایک فکرہ انہوں نے میرے نہ دشمنی کار لے نہیں ایک فکرہ جتا پتر ہی فض کر لے اوہ قیامتال دن دس پندے دوست کے اچھڑائے گا بولو علماء صحیح دس شرمنیاں ہو دی تیرا ایک پتر ہی فض کرے تے دس چھڑا لے ابو طالب دے تے بارہ پوتر وقت دے امام نے تیرا چھڑا لے کدھی کار جا کے سوچی کدھی تفسیر مذری یہ ساڑی ہے کسی گیاں دی علماء صلی اللہ علماء پانی پتی دی علماء صلی اللہ علماء صلی اللہ علماء اوہ دے چلی کھا کون تم خیرہ امت اخری جاتلی ناس توجہ کدھی غور کارے نا دے کدھی غور کارے خدا دی کس میں کی کہنا ہے دو کھون دے بندہ جسے لے سوچ دے اللہ نے کہا میرے حبیب ذرا دوزخ بے ایک ترے دشمن سڑ دے کے میں نے نبی نے ویکیا ایک روح البیان نہیں اوہ دے چاہی نہیں روح البیان ہے جا علماء اسم اللہ حقیدی اوہ دے بیچے ایک بندہ وشکار بیٹھا اگا آن دی انہوں سار دی نہیں پیشاں موڑ جان دی تو اوہ حسی جانتا ہے تو مڑ گئی پونجی جانتا ہے نبی نے کہا اے چنگہ دوزخی ہے جبریل اے کہاں انہیں تفسیر روح البیان صویرے میں نے فون کر رہا جو میں صفحہ بھی دس آنگا اے روح اے کہاں نے انہیں ککملی والے آئے ہاتم تائیے اوہی انہوں آگ کیوں نہیں سار دی اے سخی بڑا سی مخلوق پالدہ سی رابدی غیرت گوارہ نہیں کی تھی کہ میرے بندے پالن والے انہوں آگ ساڑے دو رنگی مولوی چھاڑ دوئے اوہ جنا مخلوق پالے انہوں آگ نہیں سار دی جنا پجا سال محبوب پالدہ رہا سوچی کر جا کے مار جا نہیں اگے دی سوچی جنا محبوب پالدہ رہا چل میں ایک دلیل دیکھے جانا صویرے ہو جنا میرے فون کر کے انہیں اٹھا کہہ دیں گے اے نبی باروں آئے تے چیرے تے اداسی ہے تے ابو طالب موچ ہم کے کیا سونا میرے اندیاں آپ نے کہا چاچو ساڑا بائی کاٹ ہو گیا ہو کا پانی بند نہ دینی ہے نہ لینی ہے نہ بیچنی ہے نہ خریدنی ہے کوئی چیز نہیں آپ نے فرمایا ہون کی کریے چاچا تیرے سوا کاؤں نے جو حکم فرمایا کوئی تونہ ایک کلومیٹر تے میری دو کنال زمین ہے شیب ابی طالب جے کمیں تو اتھے لگے چلیے چاچا تیرے تو بغیر کاؤں نے چلو یہ علماء بیٹر نے پوچھے نہ کروں کدے آنکھے لگ کے نبی تین سال شیب ابی طالب ویچر ریا میں عید پڑھ کے تین چکر دے کے ٹرچلیا کدے آنکھے لگ کے ابو طالب دے تین سال قرآن کہیں دے محمد خبردار کسے کافر دا مشورہ نہیں مننا ہاتھ جوڑ کے پوچھ دا یا کافر نہ کہے یا نبی کہے اپنی مرزین الگہینے سوچ چلی اکی دیم اگر چڑ گیا اے کھڑا ہوں ایدھر آٹکے تو اسی سید ہو نہیں تیجے میں پوچھاں کدوں دے مسلمان تیجے کہے گا جی تین کو پوچھتاں تک تیجے پتا ہے اوڈو پہلا نہیں پتا پی اسی سیکھ ساں کہ اسی مسلمان ساں جے کسے سید نو پوچھاں شاہ جی تسی کدوں دے مسلمان تیجے خابر بول کے کہنے اے نانو تیجے نہیں پوچھی دا جد تو علی دے پتر نو پوچھ سکتا پیو مگر چڑ گئے ہیں مر جانا جے علماء میں اپنا فرض پورا کر چلیا جی اے دنیا ہی چھو ٹور جانا جی خدا دی قسمیں سوچ کے ابو طالب تے فتوہ لیا کر چو پر آئے نہیں تیرہ دل مندہ چو پر آئے بول نا ہائے 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 ایتھے کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام تیجے آلوری پی دین دی آسیہ اینجی اینجی اتو فراؤن آگیا کہیں دا ذرا مینو دیں کہیں دی توں پلی تیں اے پاکے انہیں کہا نہیں دے انہیں کہے لے سواد الہلہ کلیم اللہ دی عمر چھے دن اتاں بے کے کیا اجازت ہے اللہ انہیں کہا پرمیشن is granted اجازت ہی چھے دن دے کلیم اللہ نے ہاتھ چکیا تھے سٹی ایک ایدھر دا مو آنجی پھر گئی اینجی ہو گیا کہیں دا میں تے نو کہیں دا سانے اے او یہ ایتھ لگاں پڑن رویت نہیں میں لگا ہوں انہوں قتل کرن کلیم اللہ تھلے رکھیا انہیں تلوار چکی پھر انہیں اسی آگے آگے انہیں کہا کر رہا تو اینی لیو لک لا تک تلو اے میری آن اکھاں دی ٹھانڈی تے میں قتل نہیں ہوں اندینا تے نہیں ہوں اندیتا وہ جیڑی کلیم اللہ بچائے وہ جنتی سردار بن جائے جیڑا پیجا سال حبیب اللہ بچاندار یاد ہو دیئے نا صدر میں گڑا گنگا لیئے سوچنا ضرور آتنوں کر جا کے آج لے ان کی بنا آج مدد اے صدیقی اکبر کیوں اکبر ہے کہ انہیں سوئی تک لیا کے رکھ دیتی تے انہوں سوئی نظر آگئی ہے جنہیں پوری نسل کروا دیتی ہے اوہ نظر نہیں آیا جنہیں خاندانی اپنا سارا کو آ دیتا ہے اوہ ابو طالب تے انہوں نظر نہیں آیا کدھی سوچ کربلاج کی دا خاندان زبا ہے اور صداد کنے بعد ہی بنو عمیہ اور بنو عباس نے مارے پھر تے انہوں پتا لگے کہ قیمت اسلام تے یا ختیجہ نے لائی ہے یا ابو طالب نے لائی ہے ایک جملہ حسین دی نانی دی شان دا سون لو سون لو اگوں میں انہوں پتا ہے نا مولویاں نہیں سندھن دینا میں انہوں لیکن سون لے ختیجہ چار پہی تے لمحی پہیے اُتو نبی آگئے کہنے لگے جا رہی ہے کچھ مانگ اور لطف لے آئے لطف لطف نبی دیا یارہ بیویاں نے دس بیویاں ویات و بعد اسلام دے لنگر تے پل دیا رہی ہیں کلی ختیجہ جدے لنگر تے اسلام پلے ہے دس ویات و بعد مصطفیٰ دے کاراں یہاں نے ایک کلی نکاة و بعد رسول ختیجہ دے کر گئے ہیں پنجی سال ناریے نبی نے دوجہ ویانے کی تا آئے ہائے آئے ہائے تحجیو لمحی پہیے اینج وے کے فرمال گے ختیجہ مانگ میرے اس فکرے دی علماء داد دیا جوئے تواڑی جا کے علی اگے چھوارت کرانگا دے کمانگا کے علماء نے خوش کی تاسی اے مانگ آنج کر کے کین دی سونا ساری عمر آنج کی تیمین منگر دی جا جنے کتھوں آگیاں ہے توں تو سمجھے ہی نہیں سونا ساری عمر میں اینج کی تیمین منگر دی جا جنے نبی نے کہا میں کینا مانگ میں سونا منگر نا نہیں ہوں دا تیجیو حکم دین دیو مسجد دی چلے جو اے پانچ سال دی تو آڑی تھی یہ فاطمہ میں انہوں دسانگی آکے اے دیکھو لو پوچھ لیا جو نبی مسجد چلے گا آئے مڑ کے بیٹی کی کیا ہے ہائے کاش تیری اکھا وٹے نہ ہون ایک کتھرہ بھی ہنجو دا ڈگ پہنا قرآن دی کس میں تو جنتی بیٹی دس تیری ماں نے کی کیا انج جب پھر پاکے نے بابے نو کہن لگی قلے رحمت دی رحمت کہن لگی رحمت کول دی رحمت کہن لگی بابا میری ماں کہیں دیئے پورا عرب میرا کمی سی میں پوری دولت اسلام تے لاتی اج میرے کل کفن دا پیسہ نہیں سونا تیر کل دو چادرانے ایک یایو المضمل اوہ موڈے تھا رکھ سونے لگ دی ایک یایو المدسر اوہ چٹی دا مینو کفن دے دے سندانی نا مولوی روح مضمل موڈے تھے مدسر قرآن دی قسم میں پڑھا پی میری نبی دیا اکھاں پھر سون پادروں دا برسا سی تے اینج چادر لا کے ختیجہ کی منگیئی ختیجہ کی میرا جملہ ہی نہیں بہت سدھتے نکل لینو دسانگا اگر میرے کل آوی منگیئی آنا تے میں انکار نہ کردہ اے تھی پڑھ نہیں مستخدہ فکرہ فرمایا کی منگیئی اینج کر کے کیا خزیہ پکڑ ختیجہ درمیان چھ جبریل آ گیا انہیں کہا سونا اوہ پیان دی اے تیرے موڈے تے سونی لگ دی ختیجہ دے سانے میرے دین تے ایدہ کفن اسی دے آنگے ہون سوچ یہ خاندن کیا ہے کوئی لطف آیا کے بور چلے جے کدی پتروں میں انہوں پڑھا لیں دی وہ پہلے تو اڈا جلسہ ہو گیا سی لیکن بارال الحمدللہ اے میں شکریہ دا کرنا علما دا کہ بڑھا تے گوشت پسند نہیں ہوں دا تے اے میری خاطر پتہ نہیں مجبور ہو کے بیٹھے نے یا میرے پیار کرنے بھائی توانو کلمے دی قسم لگے جڑا صرف میرے لی بیٹھا سی وات کڑا کرو ابھی تو میں جوان شاہ جی دو مشرکان پچھو اللہ ماں بیٹھنے تاڑے میری واری دے تاڑے کل کپیاں موگ گئی ہیں انجنج کر دے ہو جنانی یہاں گو ایدنوں آکے دو مشرکان تے دو مگرما سن علی دی گو ایچ نبی سونگ ہے سورج ڈپ گیا سورج ہے ڈپ گیا علی دی آن اکھا ہی چو دو ہنجوں نبی دے چہرے تھے کھرے انجوے کے کیا میرے ہندیاں توں روہیں انہیں کہا سونا نماز قضاء ہو گئی نبی نے کہا توں میرا نماز میری سورج ساڑا بول قضاء پڑھنی ہے میں دو لگنا وہ خان کہ ادھا پڑھنی ہے سونا کدھی قضاء کیتی نہیں ہون سورج جدو ڈپ دیتے اللہ نو سجدہ کرتا ہے سجدہ بندہ ڈی پی او کو لوگے ایک سپائی دی جورت ہے کہ کبھی انہوں چھڑ پہلا میری سونا نہیں سورج اللہ دے سہی دے کسے نو بلان دے طریقے نے تین مسئل میں انہوں کبلہ شاہ جی دو جا اوے شاہ تیتری جی سب تو کٹ یا نام اوریا جے نبی کیا وے کی بلا سورج پھر میں تیری نوکری کروں جے نبی کیا وے اوے سورج تیرا کمی بنا انگلی دا اشارہ سورج تپیا ایک پاس سے تیرا سجدہ ایک پاس تیرے یار دی انگلی فرما دوڑ ہوئے میرے سجدے کردہ رمیں گا جے یار دی انگلی اٹھے ڈگ پھئی مافی نہیں ملنی اے نگلیا توجہ انہی ازار فریستہ ریشمی دورے پاک سورج انہوں چھکی لاکے بیٹھا ہے انہی ازار دی طاقت ایک پاس سے مصطفیٰ دی انگلی اوہ اوہ جیوہ آت کھڑے کھا رہے یہ تو انگلی میں طاقت ہے پنجے میں کیا ہوگی پھر بازو میں کیا ہوگی پھر انہا علی ایتھے ٹھیک اونار رڑ دے انہوں انہی ازار ایتھے ٹھیک ایتھے ٹھیک جتھوں سورج نکلے انہوں مشرق آن دینے جتھے ڈبے انہوں مغرب آن دینے مصطفیٰ دی انگلی نے مغرب انہوں مشرق کر دیتا مشرق انہوں مغرب کرتا راب نے کیا راب بولا مشرق آنے کب آلو گے جناب سبحان اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ شاہی دعا بھی دوسری مصطفیٰ جانی رحمت دوسری سلام شمائے